موسیقی 6 ستمبر کو دشمن نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر پاک سرحدوں پر حملہ کیا تھا تاہم اس وقت کے 18 سالہ جوان پاکستان نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے وہ دانت کھٹے کیے کہ اسے دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچنا پڑا پاک بھارت جنگ کے دوران ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے گیر آج بھی کانوں میں رض کھولتے ہیں جب سائرن ہوتا تھا اور وہ انٹی ائرکرافٹ گان لگی تھی ریڈیو میں اور وہاں ٹرائچ بھی کھوڑی تھی سب لوگ باہ کے وہاں چلے جاتے تھے بگر میڈم کہتی ہے آدم ہم مریں گے تو یہیں مریں گے اپنا کام نہیں چھوڑتے میں تے خوش ہاں میرے آویرے آ کدھوں پانیا میں وینڈ میں تے خوش ہاں میرے آویرے آ کدھوں پانیا میں وینڈ او منو اے فخر کچھ کٹے میں ایک شہید دی پینڈ پینڈ شہید دی جیسی شہرہ آفاق نظمت کی خالق اس وقت ایک طالب علم تھے اور شادرہ لاہور سے روز اپنی سائیکل پر ریڈیو پاکستان اپنا سنہری کلام وطن عزیز کو پیش کرنے چلے آتے تھے انسان کے جذبے میرا خیال یہ ہے کہ ان کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا جذبوں کا تعلق انسان کے سوچ اور فکر اور احساس کی سچائی کے ساتھ ہوتا ہے جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو جیسے میلی نگمے گانے والے گلوکار نہتے واگا بارڈر پہنچ کر اپنے وطن کے سپاہیوں کی حوصلے بڑھایا کرتے تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آج کے لیجنڈ مہدی حسن کو ان کا وہ میلی نگمہ گا کر خراجت حسین پیش کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے جنگ کے پہلے روز ریڈیو سٹیشن پر سنایا تھا آج بھی جب ہم انیس سو پینسٹ کی جنگ کے ملی نگمے سنتے ہیں تو ان کی آلہ شاعری بہترین کمپوزیشن اور دھنے ہمارا خون گرما دیتی ہیں تاریخ میں انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستانی فتح کا جب بھی ذکر ہوگا وہاں پر پاکستانی افواج کو یقینا خراجت حسین پیش کیا جاتا رہے گا لیکن ان کے ساتھ ہمارے وہ شاعر عدیب بلوکار اور موسیقار جنہوں نے ملی نگمے لکھ کر اور گا کر نہ صرف پاکستانی افواج کا حسنہ بلند کیا بلکہ عوام میں بھی جوش اور ولولہ پیدا کیے رکھا ان کا نام بھی ہمیشہ سے شامل رہے گا کیمرامین فاروق احمد کے ساتھ نادیہ بخاری وقت نیوز لاہور